بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی رہے پر سلام ہوں آپ ساتھ میں اور آپ کو ایک اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں یعنی کہ آپ جو پردیسی بھائی یعنی کہ میں بھی خود بھی یعنی کہ جیسا کہ ہم سعودی رہے پر جو مقیم میرے بھائی ہیں کوئی بھی کسی قسم کا آپ کو مسئلہ ہو تو ایسے افراد سے محفوظ رکھئے گا میں آپ کو ان کے متعلق بتا بھی دیتا ہوں اب بھی انہیں گرفتر کر لیا گیا ہے لیکن اگر آپ کہیں کسے یا کہیں آپ کا مائنڈ ہے ذہن ہے یا آپ کو کوئی بندہ بول رہا ہے کوئی بھی کسی قسم کا ایسا کام کروانے کے لیے یا آپ خود سے سوچ رکھے ہیں تو بھائی اس چیز سے باز ہی رکھیں میں حال ہی میں جدہ میں تھا جی سفارتخانہ جدہ کے میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کی ہیں جدہ سے ریلیٹن میں نے بہت سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو میں سفارتخانے میں گالباً آٹھ سے دس چکرے میں نے لگائے ہیں اور آپ کے ساتھ مختلف موضوعات کو لے کر وہاں سے جو پردیسی بھائیوں کو مشکلات ہوتی ہیں ان کے حال بتانے کی کوشش بھی کی تھی بہت سی بارہ میں نے ویڈیو شیئر کی ہیں آپ کے ساتھ مختلف عاملات کو لے کر تو وہی بار ایک ڈریور ملے جو وہ شاید پرائیوٹ ٹیکسی چلاتا تھا باہر تو میں جا رہا تھا اس ٹیم لولو مارکیٹ کی طرف یہ بات آپ کو کیوں بتا رہا ہوں میں آپ کے ہمارے جو پردیسی بھائی ہمارے کام کی ہے جی سن لیں ایک دفعہ تو میں نے اس کو بولا لولو مارکن جائیں گے تو میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا وہ رستے میں ایک دوستواری اور تھی ان کو بھی اتوارا ہے مجھ کو لے کر چل پڑا ہے تو میں نے اس کو رستے میں پوچھا یار ایسے سفارتخانے میں اگر کسی مسئلے کو لے کر اور یہ جلسہ کہ آپ خروج کا پیپر جمع کرواتے ہیں ہروپ کا پیپر جمع کرواتے ہیں یا کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے ہزاروں قسم کے مسائل کو لے کر لوگ جاتے ہیں سفارتخانوں میں تو وہاں پر کیا کوئی ایجنٹ وغیرہ مل جائے گا باہر کسی کو پیسے دیں گے یا کسی سے کوئی باتچیت کریں گے تو اگر ہمارا کام جلدی ہو جائے یا کسی بندے نے کام جلدی کروانا ہو کوئی تو وہ مجھ کو بول رہا تھا مجھے بھائی ساتھ آٹھ سال ہو گئے ہیں یہاں پر ایسا ہی ہے جی لیکن بہت سے ایجنٹ پھرتے ہیں گھومتے ہیں آپ کو باتیں سناتے ہیں آپ کے اسی چیز کو لے کر جس چیز میں آپ کوئی مسئلہ ہو جائے آپ کے ایک کامی مسئلہ آپ کے حروب میں آپ کو کفیل نے مطلوب ڈال دیا آپ کا کفیل نے نجائل بھائی خروج لگا دیا ان تمام طرح یعنی کے معاملات کو لے کر تو بھائی آپ پھر کوئی ایجنٹ ڈھوڑتے ہیں یا آپ کو کوئی بندہ وہ پھر آپ سے پیسے وغیرہ کی بات کرتا ہے تو پھر بعد میں اگر کوئی مشکل بن جائے تو پھر وہ تو پکڑا جائے گا ساتھ میں آپ ہی پکڑا جائے گا ایسا ہی بھائی ریا شہر میں دو افراد گرفتار ہوئے ہیں ایک یمنی ہے ایک بنگالی ہے سرکاری پیپر بنا کر دیتے تھے اور جیلی بنا کر دیتے تھے بندوں کو ظاہری سی بات ہے یہ غیر ملکیوں کو ہی بنا کر دیتے ہوں گا یہ غیر ملکیوں کو جن میں ہی کامے بھی ہو سکتے ہیں آپ کی کوئی بھی کسی قسم کی جیسا کہ آپ کو پتہ ہی کامے وغیرہ یا آپ کو کوئی بھی دیگری وغیرہ چاہیے یا آپ لائسس وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو پاکستانی لائسس چاہیے وہ دو نمبر بنا کر دے بھی ایسے ہزاروں کام ہیں کوئی بھی بندہ آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا بولتا ہے کہ میں آپ کا یہ کام بھائی اتنے مقروا دیتا ہوں اور دو نمبر طریقے سے یا باہر سے کروا دیتا ہوں بلکل ہوگی ہوگا وہ آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے جب آپ پکڑے گئے یعنی کہ وہ بندہ پکڑا گیا یا وہ جس سے کروا رہا ہے وہ پکڑا گیا وہاں پر آپ کے نام کے متعلق کچھ بھی دستاویدات ان کو مل گی یعنی کہ سعودی مبیس وغیرہ کو تو پھر ساتھ میں آپ کو بھی اٹھا لیں گے تو ایسے کاموں سے سعودی ریبیا سے پرہیز کریں یہی آپ کے لئے بیسٹ ہے